بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس نام اسلامیت سورة الانفار و قول مدس کی آیت نمبر چوتھر و پتتر کا ترجمہ اور اس کے سوادھیں پڑھیں گے واللذین آمنوا و حاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے واللذین آبوا و ناصاروا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی و ناصاروا اور ان کی مدد کی اولائی کا ہم المؤمنون حق کا یہی لوگ سچے مسلمان ہیں لہم مغفراتم و رسکن کرین ان کے لئے خدا کیاں بخشش اور عزت کی روزی ہے اس سے اوپر بھی یہ عیاد گزری تھی کہ مہاجرین کے بارے میں انصار کے بارے میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوستے مسلمان ہیں سچے مسلمان ہیں اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان تلے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں ان کی مدد کرنا مسلمانوں پر لازم نہیں ہے البتہ کر دین کے معاملے میں آپ سے مدد مانگے گے تو پھر ان کی مدد کرنا آپ پر لازم ہے ضروری ہے آگے فرمائے ابھی ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے تو مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ وطن سے ہجرت کر کے تمہارے ساتھ آ کر مل کر جہاد کرنے لگے فرمائے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں یعنی ان کو بھی تمہارے کی طرح جیسا سواب آپ کو دیا جائے گا ویسا ان کا حال ہوگا والذین آمارو امبادو اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے وجہادو مآکم اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے فاولائک ملکم وہ بھی تم ہی میں سے ہیں فاولالارحام بازہم اولا ببازن فی کتاب اللہ اور رشتہ دار خدا کی حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اب یہاں پہ وراست کی بات ہو رہی ہے کہ وراست میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوگا اس کے بعد باقی لوگوں کا ہوگا اب یہ نہیں ہے سب تک کوئی مسلمان کوئی جو انساری ہے وہ اپنے مار میں سے مہاجرین کو حصہ دے دے پہلے اپنے رشتہ داروں کو حصہ دیا جائے گا اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ آپ مہاجرین کو دے سکتی ہوں کیونکہ رشتہ دار قرآن کی روشنی میں دوسرے لوگوں سے زیادہ حق دار ہوتے ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے یعنی ہر خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے اب اس کے سوال یہ کہ پہلا سوال یہ کہ اللہ تعالی نے سرد نفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے ہیں یعنی وہ قیدی جو مسلمانوں کے پاس قبضے میں ہوئے ہی تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمائے ہیں اس رکوع کی پہلے دو آیات ان کے اندر یہ سوال کا جواب ہے کہ اے نبی وہ قیدی جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں نائد فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو یہ پہلے خدا کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا یعنی بطور سزا کے اللہ تعالی نے ان کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے ہجرت اور لسرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں ارشاد باری طرح ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالی کے راہ میں اپنا وطن چھوڑا یعنی مکہ کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر گئے اور اپنے مار اور جان سے جہاد کیا یعنی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا مقابلہ کیا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا یعنی جگہ دی اور ان کی مدد کی ان سارے مدینہ نے تو یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے اللہ تعالی کے ہاں بخشے اور عزت کی روزی ہے موسیقی